یوکرین تنازع کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں روسی صدر ولاد امیر پیوٹن نے مشکر یوکرین میں امن قائم کرنے کے لیے فوج کو یوکرین میں داخل ہونے کا حکم دے دیا ہے قوم سے خطاب میں ولاد امیر پیوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین پر قبضے کا کوئی ارادہ نہیں ہے امن قائم کرنے کے لیے فوج کو حکم دے رہے ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے ماہر بین الاقوامی امور حامد المشرقی صاحب امائیس الائن پر موجود ہیں حامد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا حامد صاحب حکم دے دیا ہے ولاد امیر پیوٹن نے یوکرین پر حملہ کرنے کا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جانا ہے عالمی سطح پر بہت شکریہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلے دو چار ہفتوں سے جس طرح وہ فوجیں کٹھی ہو رہی تھی اور جس طرح روسی افواج ایک لاکھ نموے ہزار کے قریب کٹھی ہو رہی تھی مشرقی یوکرائن میں یا یوکرائن کے جو کپیٹل ہے اس کی طرف جانے کا لیکن اب جو صورتحال ہے اس کے اندر انتہائی کشیدگی کی طرف جا رہی ہے صورتحال ایک جانب امریکہ نے پابندیاں لگا دی ہیں بائیڈن میں جو جرمنی اور ریشیا کی پائپ لائن ہے اسی طرح انگلینڈ نے بہت سارے بینکٹ ٹاؤنز اور نیشنل جو ریشیا کے جو ایسٹس ہیں ان کو سیز کر دیا ہے اب جو ہے نا وہ حالات بڑے کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ اگر کوئی انتہائی ارجنٹ کوئی ڈپلومیسی نہ کی گئی تو یہ صورتحال بڑی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے کیونکہ پوٹن نے بازے دور پر کہا ہے کہ یوکرائن کے جو فوجی ہیں اس علاقے میں وہ اپنے ہتھیار ڈال کر اپنے گھروں میں چلے جائیں یہ پوٹن نے صبح اپنے ٹیلی ویژن پر خطاب میں کہا کہ میرا پیغام ہے یوکرائن کے فوجی ہیں کہ ہم نے گھروں کو چلے جائیں تو اس حوالے سے اب بہت زیادہ عوام میں وہاں پر بیچینی ہے اور میں آپ نے یہ بتاؤں کہ کچھ رطلات ہیں کہ کچھ جنگوں کے اوپر دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی بھی رہی ہیں اور کسی فائرنگ ایکسچینج کی آوازیں بھی آئی ہیں تو پھر یہ سب سمجھا جائے کہ اس کو ایک اعلان جنگ لیا جائے اور یورپ اس کے اوپر بہت زیادہ ری ایکشن دے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو صدر جو پوٹن ہے وہ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں اور جو ولابی ملیت جو یوکرائن کے پریزیڈنٹ ہیں وہ اب آگے کیا کرتے ہیں کیونکہ پوٹن کی کوشش ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ صدر جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے اور جو اپوزیشن ہے اس کو اقتدار میں لائے جائے پلٹیکلی بھی ایک ایفٹ چل رہی ہے اور دوسری طرح ہم یہ جنگ کی تحایی ہے دیکھیں دو باتیں ہیں پاکستان کے لیے پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان بھی جب حالات انتہائی کشیدہ ہوئے تو بڑا اہم کردار ادا کیا جس کو دنیا نے بانا پاکستان کوشش تو کر سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں تو اس سارے پاکستان کہیں بھی ڈائریکلی ایفیکٹ نہیں ہوتا سٹریٹیجی کلی اکنومی کلی ایفیکٹ ہوگا پاکستان کی کوشش ہونے چاہیے کہ کسی بھی طرح کوشش کرے کہ صورتحال کو تھوڑا نارملائز کرے جنگ کو بچانے کی کوشش کی اور یقیناً یہ کوشش کی بھی جائے گی پاکستان اپنے طور پر یہ کوشش کرے گا پرائیم نسٹر بلکل بلکل اور پرائیم نسٹر امران خان جو ہیں وہ ماشاءاللہ ان کی اس بارے میں بہت اچھی دنیا میں ایک ریپیٹیشن ہے کہ انہوں نے بہت سارے معاملات کو معاملہ فہنلی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کی ایک ایمیج اُبرا ہے جس میں ان کو ورلڈ لیڈر کے طور پر دیکھا گیا رہے وہ اقوام متحدہ کی نیشن اسمبلی ہو یا دوسرے معاملات ہوں تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان نیو بلکل ساتھ ساتھ کوشش کرے گا کہ یورپ اور روس کے درمیان بریج کا کردار ادا کرے ایک پل کا کردار ادا کرے اور اس بڑی جن کو کسی نہ کسی طرح روکا دے ٹھیک ہے ہم اسی ساری صورتحال پر شامل گفتگو کر لیتے ہیں حارس نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر ہم بات کر رہے ہیں روس یوکرین جو تنازیہ اس وقت چل رہے ہیں اور وزیراعظم عمران خان بھی دورہ روس پر ہیں وزیراعظم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں یہ جو کشیدگی چل رہی ہے اس پر بھی اور ایک اور چیز بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی یہ جو عالمی منڈی میں خام تیل کی جو قیمت میں اضافہ ہوا ہے اور پانچ سال کی بلند ترین سطح پر یہ پہنچ چکی ہے اس کے ظاہر اثرات تو پڑھیں گے ہی کیونکہ جب پاکستان میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے تو ایک کہا جاتا ہے کہ عالمی سطح پر اضافہ ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے پاکستان میں بھی ہم پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں اب آگے کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں اب دیکھیں یہ اب حالات تھا ٹھیک رہی ہیں خاص طور پر رہشیہ نے کیونکہ اب جوروب کی دو ایک پریکر سٹیٹس ان دو ایسٹرن سٹیٹس انہوں نے انڈی پہنچ سے کلیر کر دی تھی اور روہی اور روستنبرکس ایک کو ایسٹرنیج بھی کر لی گیا اور وہاں پر پیٹروں سے گئی دی ان کی امپوٹیشن کے اوپر اور جس کے ویسے اور زیادہ کشیدگی ہوئی ہے اور امریکن تو یہ کہہ جائیں گے یہ ایکٹلی انویزن آف یوکرین ہے سٹیٹس لیکن ان کے اداب سے پیٹروں کے حساب سے انہوں نے دو سٹیٹس بنی ہیں انڈیپینڈنٹ ہوئی ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے لیکن زیادہ کہ اسے بہت فرکوڑے کا یوکرین جو ہے یہ بہت بڑا اوائل پوٹیشن بھی ہے اور گندہ میں یہ بہت زیادہ پوٹی پرسنٹ دنیا کو یہ گندہ میں مجھے وٹ کرتا ہے جو پاکستان بھی گندہ میں دے لیتا ہے وہ کریشید بھی ہو سکتے ہیں اور پراموے پاکستان کے جانا تو خیر بہت گردی تھا کیونکہ جب انویڈ جیئے فرس طرحہ پر پانچنٹ سوڑے بھال اب وہاں جا کے زیادہ پاکستان نے پاکستان سے رویسے ہی کہ ہمارا کا مسئلہ حال کرنے میں ام شور کہ جب بی آج میٹنگ ہوگی ان کی پیزن بھی سورہ Liu تردادی سویدک کیونکٹس ساتھ بھی رہیک نہیں مدفع رساریٹ سامنٹوں پراکم فانام میں کے جانو سپر پورنڈکو سے spons Everyday پورنڈکو سے جانوڈکو ہوگا چاہے بشرے امریکن میں نے آئیو شردم کو طرح پوری ایک پیسائinho چل دی گئے اصل بات تو یہ جس کی وجہ ہوگا لیکن آئل پائل دیفرینٹی میں سے بھی ہنڈر ڈالر کریف پہنچ کری ہے اور سے ابھی بھی پاکستان بھی اورگرن نے بھی کافیز بتایا تھا لیکن شاید پہلی باز سے پیٹرل کی جمت اور بنا دے جائے گی اس سے اوورل میں نائی میں فرق پڑے گا لیکن یہ ہے کہ یہ دنیا میں انفلیشن ہے پاکستان لیپٹو پیشک ہمارے عوام کو ہمارے اوپر سے لیٹو سمجھنا چاہیے دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کیا روح اختیار کرتی ہے بہت شکریہ برگیڈیا ریٹائر حارس نواز اور حامد المشکی صاحب ہمارے ساتھ گفتو کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کے وقت کا